پاکستان میں ایکانومی کسی کے لیے بھی اہم نہیں ہے بہت سارے ادارے نظرانداز کر رہے ہیں پاکستان ہر جگہ پہ بہت ملچھورتحال کے اندر کھڑا ہوا ہے اکٹوبر میں پاکستان کے پاس گیس نہیں ہوگی اس ونٹر میں پاکستانی لوگ سردی سے مریں گے گندوں پاکستان کے پاس نہیں ہوگی یہ لگے رہے ہیں گورنر آتھ لگانے میں یہ لگے رہے ہیں اس چیز پہ منظور کرنے میں یہ لگے رہے ہیں مہینے کی دوائی لینے والا وہ آگے دس دن کی دوائی لینے پر نمسکار دوستو جہین دوستو شواگت ہے آپ کا آئینل نے اس کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو اس سمیں تھنڈ کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کے ہی ایک ریپورٹ نے پاکستان کا کھلاسہ کر دیا ہے دوستو پاکستان کی ریپورٹ میں جو آیا ہے اس میں یہ دیکھایا گیا ہے کہ اس سمیں تھنڈی جو آنے والی ہے اس میں کم سے کم پچاس لاکھ پاکستانیوں کی موت کے ورل تھنڈ سے ہو جائے گی اور دوستو پاکستان میں بھوک کے کاران ہی کم سے کم اس سمیں ہر روز وہاں پہ پانچ دس پندرہ بیس لوگ مر رہے ہیں دوستو پاکستان کے اندر میں اس میں رستوئی گیس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور وہاں پہ ہر ایک چیز کی مہنگائی ہو چکی ہے دوستو وہاں پہ یہ ہو نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ روٹی کھائیں وہاں پہ لوگ چاول کھا کے جی رہے ہیں یا تو کچھ لوگ ایسے جو کیول ایک ٹائم کھانا کھا کے ہی اپنا دن کا کچھ آرہ کر رہے ہیں دوستو اس کا کارانس کیول ہے پاکستان کی حکومت دوستو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کیول اپنا پیٹ بھر نہ جانتی ہے اس کو اپنی دیش کی عوام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دوستو اس سمیں پاکستان میں مہنگائی ایک دم اسمانوں کو چھو رہی ہے ہر ایک چیز کا دام کم سے کم چار سے پانچ گناہ بڑھ گیا ہے اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کی بات کی جائے تو وہ تو پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی مہنگائی حصہ میں پاکستانیوں کو جھلنی پڑ جا رہی ہے لیکن دوستو ابھی جو ریپورٹ آئی ہے یہ ایک بہت بڑی ریپورٹ ہے اگر ایک دیش میں کیول ٹھنڈ میں ہی کم سے کم پچاس لاکھ لوگ مر جائے اور جس کی عبادی بھی ایک دم کم ہو تو وہاں کی دیش کی حالات جو ہے وہ کہاں پہ جائے گی تو دوستو اسی ٹوپی پہ ویڈیو ہونے والی تو ویڈیو کافی زیادہ انٹریشنگ ہونے والی تو ویڈیو پورا لاشت تک دیکھئے گا اور چینل پہ تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے لئے سائی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کنجوائے کریے ہمیں ملتا آپ سے ویڈیو کے لاشت میں میرے خالے یہ روزانہ پوچھنے کے ضرورت ہے اور روزانہ اس کے اوپر کام ہونے کے ضرورت ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ایکانومی کسی کے لیے بھی اہم نہیں ہے کسی ادارے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے لیے کسی سیاسی رہنما کے لیے شاید یہ اہم چیز ہی نہیں ہے یہ اس کو نظرانداز کرتی ہے جائے اکٹوبر میں پاکستان کے پاس گیس نہیں ہوگی پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے گیس خریدنے کا اس ونٹر میں پاکستانی لوگ سردی سے مریں گے یہ حکمت عملی حکومت نہیں بنا رہی ہے دنیا کے اندر گیس کی ڈیلز ہو چکی ہیں پاکستان نے ڈیلز نہیں کی پاکستان فیول کے معاملے کے اندر پیچھے رہ گیا ہے پاکستان خوراک کے معاملے میں گندوں پاکستان کے پاس نہیں ہوگی ہماری ہاں لوگ بھوکے مریں گے یہ صورتحال ہے یہ لگے میں اپنی حکومت پچانے میں یہ حکومت پاکستان کو ایک ایس این ایس پر لاکت کھڑی کر رہی ہے کہ سیپٹمبر اکٹوبر نومبر نہ ہمارے پاس سیڈیو میں گیس ہوگی نہ ہمارے پاس ڈیزل پیٹرول ہوگا نہ ہمارے پاس گندوں ہوگی لوگ بری طرح نکل رہے ہوں گا یہ امران خان بھی کس طرح دو سوپوں کو چلا سکے گئے تو پاکستان اس وقت بہت برے حال کے اندر ہے تو کاروبار میں مارکٹ میں شوٹے جانے کی جو وجہ ہے وہ گورنمنٹ نے جو سترہ پرسن سیل ٹیکس لگا ہے اس سے چھوٹا مینیفیکچر بلکل مر گیا ہے جس کی دو کروڑ کی مطلب مہینے کی امپورٹ تھی اگر وہ سترہ لاکھ سیل ٹیکس دے گا تو گورنمنٹ کا حال آپ کو پتائے گا ہماری پاکستان میں دو دو سال تک ملتا نہیں ہے کراچی کی میڈیسن مارکٹ میں آپ کو لے جانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ میڈیسن ہر شخص کی ضرورت ہے اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر آپ یہ کہلیں کہ لوگ کو کمپرومائز نہیں کرتے لوگوں کو اپنا کسی بھی چیز میں کمی کرنی پڑے لیکن وہ دوائیاں ضرور کھاتے ہیں لیکن میڈیسن مارکٹ کی حالت سے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ جب میڈیسن کی ہولسل مارکٹ میں دوکان دار ہیں وہ خریداری کے لیے نہیں آرے تو اس کا مطلب ہے جو فارمیسی کے اوپر لوگ خریداری کے لیے آتے تھے انہوں نے دوائیاں کھانا چھوڑنی ٹیم جو ڈالر بڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا سرجیکل کے تقریباً پچیس پرسنٹ ریٹ بڑھ چکے اور ظاہر ہے یہ سارے ایٹم آپریشن کے آئی وی سیٹ آئی وی کینولا سرینجی یہ تھا آپریشن کی لیے ایک کام میں آتے ہیں جب یہ چیزیں اتنی مہنگی ہو جائے گی کتنا فرق بتا ہے یہ مجھے فرق بتا ہے کتنا فرق آیا اس کے اندر تقریباً بیس سے پچیس پرسنٹ کا فرق آیا جو چیز اگر یہاں پہ ہم لوگ ہول سیل میں بیس روپے کی بیچتے تھے اب وہ تقریباً پینتیس روپے کی ہمیں بیچنی پڑ رہی ہے تائیون تو اس طریقے سے کرنا مشکل ہے لیکن ہال لیڈی میرے سارے سو پرسنٹ سے بھی زیادہ مہنگائی آئی ہے اسی پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے بھی مہنگا ٹرانسپورٹوں کے جو اپنا قرائے میں اضافہ ہوا ہے اس سے بڑی پرف کرتا تیل تیلوں سے نکلتا ہے جو بھی میرے گئے آپ نے ایکسپینس میں شامل کریں گے تو ہالی لیکن چیزو پہلے سو روپے کی بڑھتی تھی اب بھی دیوڑ سو روپے کی بڑھ لیی ہے اب زائدی بات سو سو روپے کی بڑھنے کی بڑھیں گے آپ کیا سمجھے ایسے مارکر کا سروی کریں کریں کرکل میش کھیل سکتے ہیں آپ کو دیکھ کے آل ہیں باگ یہاں کرکل کا میش کہلیں اچھا لوگوں کے لئے دوائی لینا وہ بال بنی ہے دوائی تو ہر ایک کی ضرورت بابال بن گئے لینے کے لیے آجی روٹی کم کر سکتے ہیں آجی گولی تو کم نہیں کر سکتے ہیں لیکن آجی تو روٹی تو گولی تو انہوں نے کم کر روٹی بھی کم ہے کپڑا بھی کم ہے اور بس سب چیزے کم ہے یہ سٹاپ ایجنا سب کو چار چار پانچ پانچ در بتانکہ بڑھا ہمارا فرض بنی ہے ہمارا فرض بنی ہے مہنگای بہت زیادہ ہو گیا اب آپ دوکو سیل میں جو چیز ہم ڈس سوپے گھر بھیسے تو ہمیں تیس سوپے گھر بھیسے مگر پر چیزی سے لوگوں ہے نہیں آپ دوکو روڈ یہاں پہ پاؤں رکھنی کے جگہ نہیں ہوتا تھا گاری پہ چلنے کی طرح نہیں ہوگی مگر آپ دیکھیں چاچر پاس پر گاری چلے جائیں یا یہ مہنگای بہت زیادہ کر گیا حکومت سے بے کہاں قابوس سے باہر ہوگیا ہے میرا گھر کر کے رکھاؤں ناز یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی کورٹس ہیں اسکول کی فیسے ہیں اور دو دو مہینے کی فیصے ایک ساتھ لیتے ہیں جو عام کمانے والے روز کے ہزار دو ہزار روپے کمانے والے وہ کیسے افورڈ کرے گا میں آپ کو ایک بات بتا ہوں میں کل رات کی بات بتا رہا ہوں پینڈرول ٹیپنٹ کتنے کا پتا ہے بیس روپے کمیس سار وہاں پہ ایک بند آکے بتایا دو گولی دے دینا کچھیں کہ وہ آگے کیا لے کے جائے گا دودھ کیسے لے گا دوسری دوائیں کیسے لے گا میں نے ایسے بھی لوگ مہینے کی دوائی لینے والا وہ آگے دس دن کی دوائی لینے پر کیا دس دن کے دس دن والا آگیا ہے کیا روز کی لیتے رو یہ جب آپ ہمارا پرسنٹے جاتا ہے آپ جب لکھوں میں کمال ہیں تو 20,000 میں تو اس کا بھی کزارہ نہیں ہو رہا ہوگا بھائی جانے لکھوں میں کمال ہیں کس کا آج یہ آگے پیچھے کرو حکومت کو اور گیا پہلی والی کو بھی تنسی بات دکھیا سب کو آگے پیچھے کرو بھائی کس کو لائے پر آپ لوگ آ جاؤ میں آجا ہوں اور گیا مارکن والوں کو لیا ہم لوگ اچھا کر لیں گا ہم اچھا کر لیں گے الحمدللہ زیادہ بہتر ہو جائے گا زیادہ بہتر ہو جائے گا سچت امران خان تھا بہتر حکومت تو چلا رہا تو رہا سچی سستا تھا عمران خان نے سستائی کی ہوا تھا اس کو بھگا کر غریب ہیٹ شیطان کے بچے آگے وہ تو کہتے ہیں ہم آئے اچی complexity عمران خان مہنگائی کر رہا تھا مہنگائی نہیں کرہا تو دے پیٹرول کے بھی اور ڈیزل کے پیسے بھی دے رہا تھا لیکن لوگ ابھی وہٹ mêmeوات میں دیں گے نہیں دیں گے نقی کی ایک لوگ کی تلتا ہے بہت زیادہ افیکٹ ہے ہمارے بات یہ اوبر کر رہے ہیں ہم ان میں نکال تو سکتے نہیں ہے اتنے پرانے پرانے لوگ ہیں ہم نے لوگ رکھے ہوئے ہیں کاروبار میں تقریباً 50% کا ہمارا فرق آگیا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں لائٹ آتی ہے جاتی ہے لائٹ نے ایک کاروبار کا صدیہ نیاز کیا ہوئے تین تین گھنڈے لائٹ جاتی ہے کوئی بوجھنے والا نہیں ہے کتنی بار کے ہی کوئی شکایت دیکھئے لیکن کوئی پرسانے حال ہے کوئی بوجھنے والا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کا اندر میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی جو نیوز اینکر ہیں اور جو بڑے بڑی ریپورٹر ہیں انہوں نے یہ بات بتایا ہے کہ پاکستان میں اس سال کہ ایوال تھنڈی میں ہی پچاس لاکھ لوگوں کی موت ہونا تیہ ہے اور دوستو یہ جو ریپورٹ ہے یہ ایک سچی ریپورٹ ہے کیونکہ پاکستان کی جو حالات ہے وہ پوری دنیا اس سے میں جانتی ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کے پاکستان کی جو عوام ہے اس سمیں سامنا کر رہی ہے حالات کا اور دوستو پاکستان کے جو لوگوں کا آپ لوگوں نے رییکشن دیکھا کہ کس طرح سے وہ بلکھلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ ان کو بھرپیٹ کھانا نہیں مل پا رہا ہے اور پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ دن پر دن اور بھی زیادہ بڑھتی جاری ہے لیکن جو سرکار ہے وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہی ہے وہ کیول اپنے الیکشن میں جوجہ ہوئے ہیں اور وہ کیول اپنا گھر دیکھ رہے ہیں وہ ان کو پاکستان کی جو لوگ جانتا ہے ان کا گھر نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے اور کس طرح سے ان کے گھر میں ماتا منایا جارہا ہے جب ایک گھر میں لوگ بھوک کے قارن مر جارہے ہیں دوستو پاکستان میں بھوک کی مری جو آئی ہے وہ کافی دینوں سے چلی آ رہی ہے اور پاکستان میں اس سمیح جو بھوک مری ہے وہ تو ایک دم سے ریکارڈ ٹوڑ دی ہے اور دوستو تھنڈ میں جو ہونے والا ہے وہ تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کی جو حالاتیں وہ کہاں پہ جائے گی دوستو ہمیشہ پاکستان کے والد بھارت کی اور دیکھا کرتا ہے کہ بھارت یہ وہ لیکن وہ اگر اپنے دیش کو دیکھتا تو آج اس کے حالات اس طرح کے نہیں ہوتے تو دوستو امید کتا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل اپنے ایتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لئے ایسا یہ ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اوپی کے ساتھ میں تب تک کے لئے بائی بائی